اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ شادی کی تقریب میں ایک صاحب اپنے جاننے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ نے مجھے پہچانا انہوں نے انتہائی غوڑ سے ریکھا اور کہاں ہاں آپ میرے پرائمری سکول کے شاگرد ہو تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں تو شاگرد نے جواب دیا کہ میں بھی آپ کی طرح ایک پرائمری سکول کا ٹیچر ہوں اور ٹیچر بننے کی یہ خواہش مجھ میں آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تو استاد نے اس تفسار کیا کہ وہ کیسے شاگرد نے جواب دیا کہ شاید آپ کو یاد ہے کہ ایک بار کلاس کے ایک لڑکے کی بہت خوبصورت اور بہت امدہ موک کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور سب کی جیبوں کی تلاشی دی اور میری جیب سے گھڑی نکال کر بھی میرا نام لیے بغیر وہ گھڑی اس کے مالک کو دے دی اور مجھے کبھی اس عمل پر شرمندہ ناک کیا میں نے اسی دن سے استاد بننے کا تہہیہ کر لیا تھا استاد نے کہا کہ کہانی کچھ یوں ہے کہ تلاشی کے دوران میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے کہ وہ گھڑی آپ نے چرائی تھی اللہ تعالی میرے تمام اسادزہ کرام کو خوشوں والی لمبی اور صحت والی زندگی بتا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کا بھی حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ سب کو خوش و خورم رکھے جزا کرنا